بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سادیا آپ دیکھ رہے ہیں جینوین کوکنگ ویچ سادیا آج میں یہ یونیک سی ریسپی یعنی لکھ بٹر سینڈوچ لے کے آئی ہوں جو کہ آپ بزار سے سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی مشکل سے بنتے ہوں گے کتنے پیسے لگتے ہوں گے کچھ بھی نہیں ہوتا آپ گھر میں اسے ایزی طریقے سے بنائیں گھر میں موجود چیزوں سے بنائیں اور اس کو انجوائے کریں یہ آپ کو بہت زیادہ انشاءاللہ پسند آنے والے ہیں تو آئیں ہم اپنی پیاری سی ریسپی سٹارٹ کریں سب سے پہلے میں یہ لیے لیے یہ بڑا لیے لیے تھا چھوٹا مجھے ملا نہیں تو میں نے ان کو تھوڑا کارٹ لیا اس طریقے سے اب یہ ون ٹی اے ٹی بل سپون اس میں میں بٹر ڈالوں گی فلیورنگ کے لیے تاکہ اس کا بہت زبردست اس کا تیسٹ آئے کیونکہ جب یہ بٹر کارلک سینڈوچ ہے تو زائر سی بات اس میں بٹر ویز زیادہ ہی جائے گا تو یہ دیکھیں ہم اس کو اچھی طرح سے کوٹڈ کر دیں گے اب ہم ان کو روست کریں گے نہ ہم نے ان کو فرائے کرنا ہے نہ کچھ کرنا ہے اور روست کرنے کا بڑا یونیک سا طریقہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں تو آئیں ہم اپنی رسپی آگے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں ویورز اس کو ہم نے بلکل لوگ فلیم پر اس طرح سے چولے پر ہم نے اس کو شیکنا ہے تو دیکھیں زائر سی بات ہے اس میں بٹر ہے تو یہ اس میں تھوڑی سی آگ لگے گی تو یہ بہت زپردست سا ٹیسٹ رہیں گے اور تھوڑی سی دیر میں ہی ریڈی ہو جائیں گے اب ریڈی ہیں ان کو میں اس میں باول میں نکال لوں گے دیکھیں ویورز یہ جتنے بھی لیسن تھے ان کو میں نے اچھے طریقے سے میش کر لیا ہے دیں گے تو آپ وہی لیجئے گا اب اس میں جو سپائسز میں ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ ہے ہاف ٹی سپون سے تھوڑا کم نمک یہ ہے اوریگینو یہ والا یہ اوریگینو آپ کو کسی بھی سٹور سے مل جائے گا تو یہ جو ہے یہ میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے ہاف ٹی سپون کٹی میرچ اور ہاف ٹی سپون زیرہ یہ تینوں چیزیں میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور ہم ان کو اچھے طریقے سے مکس اپ کر لیں گے اور تقریبا ٹی سپون کے قریب اس میں میں ہرا دھنیا ایڈ کروں گی اور اس کے ساتھ اس میں میں یہ دیکھیں یہ تقریبا ٹی سپون کے قریب اس میں میں بٹر ایڈ کروں گی جب ہم یہ تمام چیزیں ایڈ کریں گے تو یہ ہمارا بن جائے گا گارلک بٹر سوس تو جب یہ ریڈ ہوگا تو یہ یقین معنی اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہے بچے تو بچے بڑے بھی اسے بہت شوک سکھائیں گے اور آپ اسے بنائیں یہ یقین یہ آپ کو بہت پسند آئے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا گارلک بٹر پیسٹ ریڈی ہے تو اب میں گتا دیوں کہ ہم نے اس کو کس طرح سے سینڈوچ بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس کے اوپر ہم نے اس کو اس طرح سے رکھنا ہے اور تل دا اینڈ اس کے اوپر ہم نے اس کو لگانا ہے تاکہ کوئی خانہ جگہ بھی خالی نہ رہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں بنا کے ان کو رکھوں گی اب ہم ان کو کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں زیادہ سارا اس پہ ہم نے بٹر ڈالنا ہے اور اس کو ہم نے اچھے طریقے سے ملٹ ہو دینا تو جب یہ ملٹ ہو جائے گا تو ہم نے اس میں اس بریڈ کو رکھنا ہے آپ یقین مانے کہ بٹر اس میں زیادہ جاتا مگر یہ بہت ٹیسٹی جو ایک طرف اچھے طریقے سے ہم اس کو پکنے دیںГے تو دیکھیں اس کو ایک طرف سے اچھے طریقے سے ہم اس طریقے سے کریں گے اور اب ہم اس طرح سے لے کے پلٹ دیں گے اور اس کی دوسری طرف بھی بی بٹر لگائیں گے تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے دونوں طرف سے بہت اچھے اگر آپ کے پاس مکھن نہیں ہے تو آپ اس کو آئل میں یا گھی میں بھی کر سکتے ہیں لیکن جو ٹیسٹ آپ کو یہ بٹر دے گا وہ ٹیسٹ آپ کو آئل یا مکھن نہیں دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بن کے ریڈی ہے اب میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کہ یہ کتنا کرنچی اور زبردست ہے یہ دیکھیں انتہائی مزے دار اور زبردست آپ اس کو بنائیں یقیناً یہ آپ کو بہت پسند آئے گا تو ویورز آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میں آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں تو ملتی ہوں کسی نیکس ریسیپی میں ہوں کیا اللہ حافظ